تو یہ مو اور مصور کی دال ویسے تھا کہ تم وہ لوگ نہیں ہو اور یہ مو اور مصور کی دال بھی آپ کو سناتا ہوں شالم ثانی مغلیہ سلطنت کا وہ بادشاہ ہے جس کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی دلی میں داخل ہو گئی اور ظاہری طور پر شالم ثانی پیچھے سارا انگریز تو اس کا ببرچی تھا محمد حسین اس نے دیکھا کہ یہاں تو اب کافر کا یہاں تو اب بادشاہ ہی تو ختم ہو گئی نہ تنخواہ ملتی ہے نہ سہولت ہے تو اس نے چھوڑا اور چل پڑا بہاول پر جانے کے لیے وہاں عباسی حکومت تھی بڑی طاقتور راستے میں رنجی سنگھ پڑتا تھا رنجی سنگھ اپنے دور کا سب سے کامیاب بادشاہ گزرائے ستارہ سو اسی میں پیدا ہوا اور اٹھارہ سو انتالیس میں اس کا انتقال ہوا انسٹھ سال کے عمر گجران والے کا تھا ایک چھوٹے سے سردار کا بیٹا تھا اور وہاں سے بڑھتے بڑھتے اس نے لاہور پہ گفضہ کیا اور پھر ادھر ستلج تک اور لدھیانے تک اور ادھر دیرہ غازی خان دیرہ اسماعیل خان تک اور ادھر پشاور بنو ہزارہ تک اس اکیلے نے اپنی حکومت کو قائم کیا بہت قابل حکمران تھا اس کی زندگی میں انگریز پنجاب کی طرف نہیں آیا اس کے مرنے کے بعد ایک دم حکمران آئے نکمے تو وہ پھر انگریز نے قبضہ کی تو اس کی ملاقات ہوئی رنجیر سنگھ سے رنجیر سنگھ نے کہا تو اتنی دور جا رہا ہے میرے پاس نوکری کر لی میں نے کہا جلو تیرے پاس کر لیتا ہوں تو رنجیر سنگھ نے کہا تنخواہ کیا لوگئے اس نے کہا میں دلی میں تو تین سو روپے اور روٹی یہ میری تنخواہ تھا کہ آج کے تین سو نہ سمجھتا وہ رنجیر سنگھ کہنا کہا یہ تو بہت زیادہ ہے وہ تو دلی کا حاکم تھا میں تو پنجاب کہوں میں تو سو روپے اور روٹی دوں گا اس نے کہا چلو مجھے منظور ہے سو روپے منظور ہے تو انہیں کہا میرے گھر کے سولہ افراد ہیں ان کے لیے تم نے ہفتہ بار کھانا بنانا ہے اور پھر ہفتے کے بعد مجھے حساب دینا ہے اس نے پہلے دن مسور کی ڈال بنائی تو رنجیر سنگھ کی ایک رکھیل تھی دیوی نہیں تھی اس کی ویسے ہی رکھی ہوئی عورت تھی رانی جندہ وہ اس کے مزاج پر بہت حاوی تھی اس کا بیٹا ہے دلیب سنگھ آخری حکمران اس نے نوالہ لیا کہنے کے یہ آج کس نے بنا ہی ہے دال تو رنجیر سنگھ نے کہا ایک نیا ببرچی رکھا اس نے کہا پورا ہفتہ دال بنے گی مسور کی پورا ہفتہ دال بنی ہفتے کے بعد رنجیر سنگھ نے کہا وہی حساب لاؤ اس نے حساب رکھا بہتر روپے کہتی رب بیڑا غرق ہو جائے وہ تو دالتے بہتر لا چھڑ دیتے تو تو اگاں کی کرنا ہے وہ کہنے کہا حضور دال تو صرف دو آنے کی ہے ایک اتر روپے چودہ آنے کے مسالے ڈالے ہیں انہوں نے کہا بابا تو میرا گھر چھڑ تو میرے واردہ نہیں تو جا وہ کہا یہ اس سے کم درجے کی میں بنا نہیں سکتا وہ کہا بابا تو جیسے ہمیں چنگے ہیں چھوڑ کے باورپور چل پڑا دوپیر کے کھانے میں مرغہ بنا ہوا تھا سکھ تو گوش کھاتے ہیں تو جندہ نے جو بوٹی ایسے اٹھائی اور تھوڑا سا اس کو نوچا تو ساتھی دیوار پر ماری کہ یہ کس نے بنایا ہے رنجیس سنگھ نے کہا نیا وارچی رکھا ہے تو جندہ نے کہا محمد حسین کدھر ہے کہ اس کو نکال دیا ہے انہیں دالتے بہتر روپے لا چھڑ دے انہوں نے کہا بیٹے مو تیرا دالتے بہتر روپے لا بلاو اس کو اور وہ اس کے مزاج میں بہت داخل ہوں کہ پتا کرو کتھے اور سکھ دوڑے اس کے پیچھے تو وہ راستے میں پکڑا گیا یہ مانگا منڈی بھائی پھر وہ کے ہاتھ پاس پکڑا گیا جب اس کے پاس سکھ پہنچے سپائی تو انہوں نے کہا کہ چلو تمہیں مہراج بولاتے ہیں تو اس کے مو سے فی البدی نکلا یہ مو اور مسور کی دار یہ نکلا شان نوزول سمجھ میں ہے یہ مو اور مسور کی دار انہوں نے کہا میں نہیں جاتا تو ان سے لڑ پڑا مرا گیا واپس نہیں گیا بطل مرا گیا واپس نہیں گیا تو ایک دفعہ رنجیس سنگھ سے پہلے مسلمانوں پہ بہت ظلم تھا سکھ جت تھے آ کر بہت زیادہ لوٹ مار کرتے تھے شاہ زمان والی قابل جب آتا تھا تو چھپ چھپا جاتے تھے جب وہ چلا جاتا پھر وہ یہ ظلم کرتے تھے تو رنجیس سنگھ نے آ کر عدل و انصاف کو قائم تھے رنجیس سنگھ کے دور میں مسلمانوں کے جان مال عزت عبر و محفوظ اس کا ایک وزیر بھی ایسے ہی رنجیس سنگھ کی کچھ باتیں آگے میں ایک آپ سناتا اس کا ایک وزیر بھی مسلمان تھا تو ایک دن اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ تم کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا تمہارے رب نے ذکر کیا ہے قرآن میں میرا ذکر ہے رنجیس سنگھ نے کہا قرآن میں میرا ذکر ہے وہ اس نے کہا تمہارا ذکر کیوں ہوگا قرآن تو آیا ہے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی پر اور پھر تم تو مسلمان بھی نہیں ہو اس نے کہا پھر یہ کیوں کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے وہ چھپ ہو گیا شام کو اس نے اپنی مجلس میں بات کی اپنی مجلس کہ آج ماراج نے یہ باتیں کی تو اس کا مراسی بیٹھا تھا مراسی بڑے بادشاہ زین کے لوگ ہوتا اس نے کہا کہ وزیر صاحب اب مجھے لے جاؤ میں جواب دوں گا میں جواب دوں گا انہوں نے کہا تو کیسے جواب دے گا انہوں نے کہا تمہیں لے تجا اگلے دن جب وہ دربار میں گئے تو وزیر نے کہا کہ ماراج وہ کل جو آپ نے بات کی تھی ہمارا مراسی جواب دینے کے لیے آیا اس نے کہا کیوں بھئے اچھا رنجیز سنگھ کی ایک آنکھ ضائف ہو گئی تھی چیچک کی وجہ سے چیچک کی وجہ سے ایک آنکھ ضائف ہو گئی کانا تھا کانا رنجیز سنگھ نے پوچھا کیوں بھئے میرا قرآن ذکر ہے کہ جی ہے کہ کتھ تھے کہ ہکواری دستان کہ داواری دستان وہ کہنا کہ ہکواری دست دے اس نے کہا کانا من الكافرین ایک کانا ہوئے گا کافرہ مچو ہوئے گا تو ہی تہیں ہو کون موسیقی موسیقی